سلام علیکم مائی ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ زبردستی ریسپی لے کے آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی زبردستا اور ڈیفرنٹ سے ٹچ دے کے اچاری کو بھی گوشت جو کہ بہت ڈیلیشیس اور بہت زبردست پنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو سب آپ کے فین ہو جائیں گے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہم آج کی ریسپی اس کو ہم بنائیں گے مٹی کی ہانڈی میں اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لیا ایک ہانڈی اور اس میں ہم ہاف کپ جو ہے وہ آئل کا ڈال دیں گے اب تھوڑے سا مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میتھی دانا ہے ہاف ٹی سپون کلونجی کا ہے ایک تیز پات ہے تین سے چار لونگ ہے ہاف انچ کا میں نے دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ ڈال لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے سوف کا ڈالا ہے اس سے بہت اچھا اچاری ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سامنے آئل میں اس کو کڑکڑا لینا ہے جب ہی تھوڑے سے فرائے ہو جائیں تو اب میں نے دو انین سلائس کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں ہلکا ہلکا ان کو فرائے کریں گے ان کو بلکل بھی گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا سامنے ان کو ساٹے کر لینا ہے کہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اب ہم نے اس پہ جو ہے گوشٹ ڈال لینا آپ چاہیں تو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ بونلیس بیف کا استعمال کر رہی ہوں آدھا کلو میرے پاس یہ بھی بونلیس بیف ہے اس کو میں ڈالوں گی اور اچھے سے میں فرائے کر لوں گی اتھا دیر آپ نے فرائے کرنا ہے کہ یہ اپنا پنگ کلر جو ہے وہ چینج کر لے اور تھوڑا سا فرائنگ ہو کے وائٹ سا کلر اس کا آجائے ساتھ ہی فرائنگ کرتے کرتے ہم 1.5 ٹیبل سپون اس میں جنجر گالک پیس کا ڈالیں گے تانکہ گوشٹ کی جو ہمک ہے وہ ختم ہو جائے ہلکہ ہلکہ آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے جب تک گوشٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا کلر چینج نہ کر لے اس کے بعد ہم تھوڑے سے اس میں اور مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ کا ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے کٹی مرچ کا ڈالا ہے 1.4 ٹی سپون حلدی ہے 2 ٹی سپون کٹا ہوا سکدنیا ہے 2 ٹی سپون سالٹ ہے اور 1 ٹی سپون کالی مرچ کا ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے ہم اس کی بھونائی کر لینا ہے تھوڑا سا بھون لینے کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے اس میں ٹیماتر چاپ کر کے ڈالنے ہیں آپ نے بھونائی اچھے سے کرنی ہے اس کے بعد اس میں آپ نے دو ٹیماتر لے کے اس کو رفلی چاپ کر لیں اور ڈال لیں اچھے سے آپ ان کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب ہم نے بس اس کو گلانے کے لئے چھوڑنا ہے ٹاماٹر پیاز بھی اسی میں گھل جائیں گے تو میں دو کپ پانی ڈال رہی ہوں دو کپ پانی میں یہ اچھے سے گل جائے گا ٹاماٹر پیاز بھی ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس طرح گوش بھی ہمارا اچھے سے گل جائے گا ککر میں بھی بہت قویق میتھڑ ہے لیکن ہانڈی میں جو گلے گا اور اس کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ تو بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا اس کو ڈھکن ڈھک کے ہم نے اتنی دیر پکانا ہے جب تک یہ گل جائے تقریباً 20 سے 30 منٹ لگیں گے یہاں پہ میں نے گوپی کا پھول لے لیا ہے 500 گرام کا تھا چھوٹا سا پھول تھا اس کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالے کا چھڑک دیا ہے اس سے بہت سے بردست سا ٹیسٹ آئے گا تو ہلکا سا ہم نے چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ آپ نے دھوئی ہوئی ہے تو یہ ہلکی گھیلی ہوگی تو چاٹ مسالہ سارا اس کے اوپر خود ہی لگ جائے گا اس کے بعد ہم ہم اس کو شیلو فرائی کر لیں گے اس کے لئے یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون آئل کا لیا ہے اس کو میں نے ایک فرائی پان میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ساری گوپی ڈال دیں گے اور اس کو ہم ہلکا ہلکا فرائی کریں گے پانچ سے چھے منٹ کے لئے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ ہلکا ہلکا گولڈن کلر لے لے فرائی کرتے وقت اب اس میں میں تین سے چار جو ہے وہ ہری مرچیں سلٹ کر کے ڈالوں گی اس سے بہت اچھا گوپی میں ٹیسٹ آتا ہے اور بہت زبردست لگے گا یہ اچاری گوپی گوشت آپ بنائیں گے تو سارے گھر والے دوبارہ فرمائش پہ آپ سے بنوائیں گے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے گوپی کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا بس شیلو فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لئے کہ بس اتنی دیر ہو کی ہلکی ہلکی سوفٹ ہو جائے یہاں پہ فلڈن نہیں کرنا بس سوفٹ ہلکی ہلکی ہو جائے اور اچھا سے کلر لے لے دیکھیں ہلکا ہلکا گولڈن براؤن کلر آگیا ہے ہماری جو ہری مرچ ہے وہ بھی اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو بس یہاں پہ ہم اس کا چولہ بند کریں گے اور اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے جب تک ہمارا گوش ڈن نہیں ہو جاتا یہاں پہ ہم اپنے گوش کو چیک کر لیتے ہیں اس کو ہم نے تقریباً تیس منٹ کے لئے رکھا تھا تو تیس منٹ میں اب یہ گل چکا ہوگا اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں تھوڑا پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو چلیں گوش کو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ گوش ہمارا جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ گلہ ہے کے نہیں تو چمچ کی مدل سے یہاں پہ میں نے ٹرائی کیا ہے تو دیکھیں گوش اچھے سے سیپریٹ ہو رہا ہے تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ بھونتے بھونتے بلکل یہ سافٹ سا ہو جائے گا تو یہاں پہ اب ہم نے تیس چلے پہ اس کا پانی جتنا بھی ہے اس کو ایویپوریٹ کر دینا ہے اس طرح بھونائی بھی ہو جائے گی اور ہمارا جو پانی ہے وہ بھی ایویپوریٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں دس منٹ بعد جو ہے بلکل اچھے سے بھون گیا ہے آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ میں ایک ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ ڈالوں گی جو اس میں اچاری ٹیسٹ کو اور انہینس کر دے گا بہت زبردست سے اس میں ٹیسٹ آ جائے گا آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا آپ کسی بھی برینڈ کا اچاری گوش مسالہ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا فرائے کر کے بھوننے کے بعد اب جو ہم نے گو بھی فرائے کی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے نا دوسرا چمچ استعمال کرنا ہے تاں کہ ہمارا گو بھی کا جو پھول ہیں وہ ٹوٹے نہیں اسی طرح ثابت رہیں تو میں جو یہ دوسرا چمچ ہے یہ سیدھا والا چاول والا چمچ یوز کر رہی ہوں تاں کہ ہماری گو بھی کا پھول جو ہے وہ ٹوٹے نہیں بس ہلکا سام اس کو مکس کرتے جائیں گے اب تھوڑا سا میں نے جولین کٹ میں جنجر کٹ کی ہے تھوڑا سا دھنیا تھوڑی سی ہری مرچیں وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی تاں کہ اچھے سی خوشبو اور ذائقہ اس میں ایڈ ہو سکے گو بھی جو ہے وہ تھوڑی بادی ہوتی ہے تو آپ اس میں ادرک کا استعمال جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا ہے تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ اس کو گھوما کے جو ہے وہ بھون لینا ہے ہلکا سا گو بھی کے ساتھ آنکے جنجر اور دھنیا اور مرچوں کا ٹیلچو ہے وہ اچھے سے اس میں آ جائے اب ہم نے گو بھی کو دم دے دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ میں یہ اچھے سے فولڈن ہو جائے گی دم پہ بلکل ہلکی آنچ میں آپ نے کرنا ہے پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا دس منٹ گزر چکے ہیں تو دیکھیں ہم اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں دیکھیں آئل بلکل سیپریٹ ہوا ہوا ہے اور چیک کر لیں آپ یہاں پہ تو دیکھیں بلکل ہم لوگ کے اچھے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے کوئی پانی زیادہ نہیں ہے اس میں تو گو بھی کا پھول بھی ہمیں اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں بلکل اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے بہت اچھے سے نرم ہو چکا ہے تو بس اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے بن کریں گے چولے کو اور یہ دیکھیں زبردست ہمارا جو اچاری گو بھی گوش ہے بہت زبردست جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی کہ کاش آپ یہاں پہ میں آپ کو چکھا سکتی کھلا سکتی اور آپ اس کی سمیل کر سکتے کہ کتنی زبردست آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا گو بھی گوش کا فائنل لوگ بہت زبردست بہت ڈیلیشیس بنتا ہے تھوڑا سا ہم جو ہے اس کے اوپر گارنشنگ میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا ادرک اور ہری میٹ سے اس کو گارنش کر دیں گے آپ کلر چیک کریں کتنا بیوٹی فول سا کلر آیا ہے کتنا زبردست بھنائی ہوئی ہے اس کی اور گوبی کے پھول بھی دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے اسی طرح ہے تو یہ بہت زبردست لگتی ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ اس کو انجوائے کریں آپ یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اسے ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تانکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ